اچھا دوستو یہ لڑکی دیکھئے گا اس کا نام ہے ہرشیتہ بریلا لنڈن میں اس کی باڈی ملی ہے کار کی ڈگی سے ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا کیونکہ یہ بالکل نیا واقعہ ہے لیکن پولیس نے اپنی بڑے پیمانے پر انویسٹیگیشن کا آغاز کر کے گھر گھر اس کی جو موت ہے اس کا سراغ لگانے کے لیے مہم شروع کر دی ہے یہ لڑکی کون ہے ابھی تک جو شواہت سامنے آئے ہیں ان کے مطابق کیا بیٹس ہیں اور کیوں اس کو مارا گیا پولیس کو اس کی باڈی سے کیا کیا تشدد کے نشانات ملے یہ میں جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بتایا یہ جاتا ہے کہ اس لڑکی کو مبینہ طور پر اس کے شوہر نے مار دیا ہے یہ بھی ایک گریلو تشدد کا شکار لڑکی تھی اچھا اب میں بتاتا ہوں کہ یہ لڑکی کون ہے چوبیس سال کی یہ لڑکی ہے اس نے لاؤو میرنج کی تھی انڈیا میں اپنے کسی بوائی فرنڈ کے ساتھ اور اس کی جو ماں ہے سودیش کماری اس کا کہنا ہے کہ میں اس لڑکے سے ملی تھی تقریباً شادی سے ایک گھنٹہ پہلے اچھا یہ انڈیا میں رہتے تھے اس کے بعد یہ جناب لڑکی شادی کر کے یہ دیکھیں ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب اس کی شادی ہوئی تھی اس کی جو فٹیج ہے وہ بھی ساتھ موجود ہے تو یہ اپنے حزبن کے ساتھ لنڈن چلی گئی وہاں یہ رہتے تھے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اس لڑکی کو جو ہے نا وہ گھر میں تشدد کی یا مارک ٹائی کی آوازی آتی تھی تو ہمسایا جو اس کا جو تھا انہوں نے مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ پولیس کو اطلاع کی لیکن اس کے بعد پھر آوازیں ختم ہو گئیں جب پولیس وہاں پر آئی تو اس کو کچھ نہیں ملا کوئی چیز نہیں ملی گاربان تھا پولیس نے پوری انویسٹیگیشن کی اس کے بعد پولیس نے مزید اس شک کو اپنے پک میں بدلنے کے لیے کہ واقعی ایسا کوئی خطرناک قسم کا ایونٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے تو وہ انہوں نے تلاشی جو نا وہ جو اس لڑکی کی تلاش اس کا دائرہ وسیع کہا دیا اور پھر لینڈن سے تقریباً سو گلومیٹر دور نورٹ ہیمٹن شائر کا علاقہ ہے وہاں جا کے ایک پارکی میں ایک کار ملی ایک کار کی تلاشی لی گئے تو اس کی ڈگگی میں اس کی تشدد زدہ جو نا لاش نا وہ ملی پولیس نے اس کو جو نا وہ فرانزیک اور جو دوسرے اس کے ٹیسٹ کروانے تھے ایویڈنس لینے کے لیے مزید اس کی جو نا تفتیش جب شروع کی تو تشدد یعنی کہ اس کو مار مار کے جان سے مار دیا گیا تھا پولیس کو جو سب سے پہلے اب تک شاکرہ وہ ہے اس کے شوہر پر جس کا نام ہے لیمبا ٹھیک ہے جی اس کا نام پینکج لیمبا تو وہ ابھی تک مفرور ہے وہ انڈیا باگ گیا کہاں ہے ابھی تک وہ پولیس کے ہاتے نہیں چڑھا لیکن پولیس نے اس کی تصویر جاری کر دیا کہ ابھی تک جو مین کلپریٹ ہے وہ یہ بندہ ہے اس کا ہزبینٹ ٹھیک ہے جی اس حوالے سے جو انڈیا میں اس کی ماں ہے سودیش کماری ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹی بہت معصوم تھی اور بڑی ہی انٹیلیجنٹ تھی ہمارے گھر کا سہارہ تھی فائنینچلی بھی اور اکثر وہ مجھے کہتی بھی تھی کہ میرا ہزبینٹ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے تو اس لیے گھر والوں کا بھی شک ہے کہ اس کے ہزبینٹ نہیں اس کو مارا ہے اس کی بہن سونیا جو کہ انڈیا میں رہتی ہے اس نے کہا ہے کہ جب یہ انڈیا میں تھی یوکے جانے سے پہلے یہ جو ہرشیتہ ہے تو اس وقت بھی گھر کا بڑا خیار رکھتی تھی گھر کی باغ دور اس کے ہاتھ میں تھی اور باہر چلی گئے پھر بھی یہ ہمیں ساتھ لے کے چلتی تھی ہمارا یہ واحد سہارہ تھی روزی روٹی وہ کماتی تھی اور یہ فیملی کو سپورٹ بھی کرتی تھی جو کہ اب اس دنیا سے چلی گئے اس سوالے سے پولیس جو یوکے کی پولیس ہے انہوں نے بڑے وسیع پی ماننے پر مجرموں کی تلاش اس کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمرے ہیں تقریبا ساٹھ پوائنٹ کے ان کے سب کی فوٹیج لے جا رہی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنا نمبر بھی افیشل جاری کی ہے کہ اگر ہرشیتہ کے بارے میں ذرا سی بھی کسی کے انفرمیشن ہے یعنی کہ اس کے جو ریلیشنز تھے کسی کے ساتھ یعنی کہ ایزا لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن تھے اپنے کلیگز کے ساتھ جس کسی کے ساتھ ہرشیتہ کا ملنا جلنا تھا اگر وہ ہم سے رابطہ کرے اور ہمیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتانا چاہیں کہ ایک بار اس نے یہ کہا تھا یہ تحفظات کا اظہار کیا تھا تو وہ نمبر بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے دوستو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ہاں وہ پاکستان ہے انڈیا ہے کوئی ایکس وائے زیڈ کنٹری ہے یا پھر وہ یوکی ہے اسٹریلیا بھی ہے ان ملکوں میں جو خواتین ہیں ان کو مارنا بٹائی کرنا ہاتھ اٹھانا یہ بڑے کامن واقعات بنتے جا رہے ہیں جتنا زیادہ باہر کے ملکوں میں اس طرح کے واقعات کی روک تھا اتنے ہی واقعات زیادہ بڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ جو کسی کو جان سے بارنا ہے وہ چند روز کے لیے تو آپ چھپ سکتے ہیں چند روز کے لیے تو آپ دھوکہ دے کے سجیے گھپے جاسا کے دے لیکن ساری عمر قتل نجھے چھپ دا پولیس پکڑ لے گی تو یہ بھی جناب ابھی جو ہی لیٹس اپ ڈیٹس آئیں گی کہ وہ بندہ کون ہے جس کو پکڑا گیا ہے وہ بھی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ جو واقعہ ہے اس نے جو خواتین ہے خاص طور کے باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں اپنے ہزبین کے ساتھ یا ان کی نئی شادی ہوئی ہے ان کے والدین بہت پریشان ہو گئے ہیں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح جو نہ وہ پھیل گئی کیونکہ ہر ماں باپ کی بیٹی بھی ہوتی ہے یا تو اس نے شادی کر دیا یا کرنی ہے لیکن یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی نے اپنا جیون ساتھی چنا خوبصورت پڑی لکھی لڑکی اور اس کے بعد پھر ان گھار والوں نے بھی اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لڑکا پسند ہے تو آپ شادی کر لو شادی ہوگی دومدام سے شادی کی گئی لیکن شادی کے کچھ ہی ماہ بعد ابھی بچہ بھی کوئی نہیں اور اس لڑکی کو اس کا منت کی انجام تک پہنچا دیا گیا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی اسٹریلیا میں بہت سارے ایسے ڈومیسٹک کے کیسے سامنے آئے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ درجنوں افراد دیسی کمیونٹی کے درجنوں افراد اس وقت جیلوں میں ہیں جنہوں نے اپنی خواتین پر ہاتھ اٹھائے ان کو مارا پیٹا ہے جان سے نہیں مارا تھپڑ بھی اگر مارے ہیں تو وہ بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ چیزیں بتا رہا ہوں اتھینٹک نیوز ہے ہوتا گیا ہے کہ خاص طور پر جب جائنٹ فیملی رہتی ہے وہاں زیادہ پرابلمز آتی ہیں مطلب ایک فیملی اگر بیس سال سے یوکے میں رہتی ہے یا کسی اچھے ملک میں رہتی ہے یو ایسے کینیڈا وغیرہ میں اسٹریلیا میں تو وہ جو بہو لے کے آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دیسی بہو وہ اپنے وطنوں میں جائیں وہاں سے لڑکی لے کے ہیں وٹیور کے ان کے خاندان میں کسی کی لڑکی ہوگی یا وہ غیروں کی ہوگی لیکن جب وہ لے کے جاتے ہیں تو بہت زیادہ واقعات ایسی ہیں کہ اس لڑکی پر ظلم زیادہ کیا جاتا ہے اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ آج تو یہاں آگئی یا باتیں کرتی ہے تجھے ہم کہاں سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں تو ساری زندگی یہ تانے سنتی رہے گی ایسے پیچھے دنوں ایک یوکے میں واقعہ ہوا تھا وہ بھی ایک لاہور کی فیملی تھی ایک لاہور میں ٹیچر لڑکی تھی اس کے ساتھ شادی کر کے اپنے بیٹے کو یوکے لے کہ وہاں جا کر انہوں نے بہت ظلم کی انتہا کر دی اس کے لڑکی کے ساتھ یہاں تک کہ وہ آئی سی یو میں چلی گئی لڑکی اتنا اس پر تشدد کیا اور اتنا اس پر اس کے بری حالت کر دی پولیس نے جناب ساری فیملی کو پکڑ لیا ہزبین ساز سسر اور ناند چاروں اس وقت چار چار سال کے لئے جیل میں چلے گئے ہیں اور یہ چار سال گزاریں گے ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کو کوئی مارتا ہے تو اس کا بائی جنب مدعی بن جاتا ہے دو مینے کے بعد وہ مدعی معاف کا دیتا ہے لڑکا جو ہے یا جس نے کسی کو مارا وہ باہر آ جاتا ہے اسی لئے تو یہاں پہ انصاف نہیں ہے اب باہر کے ملک میں یہ جو ہرشیتہ کا کیس ہے جو اس کی باڈی کے ساتھ کیا گیا جو اس کی جسم کو نوچا گیا جس طریقے سے وہ ابھی پولیس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ جو نا وہ ساری کروالی ہے اس کی باڈی کے تمام تر جو شواہد ناوی کٹھے کیے ہیں اور دیکھنا کہ چند روز تک وہ پکڑ لیں گے مجرم کو اور جب پکڑیں گے تو اس کو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا ٹرائل ہوگا اس کے کیسز چلیں گے اور فوری طور پر اس کو مار دیا جائے گا سیمیرالی ابھی یوکے میں ہی پچھلے دنوں ایک سٹیپ مدر نے اور اس کا جو لڑکی چھی اس دا سالہ اس کی سٹیپ مدر نے اور اس کے جو ریل باپ تھا ان دونوں نے اس لڑکی کو مار دیا جہاں ان سے ہی مار دیا مار گئے تو ابھی باڈی گھر بھی پڑی ہے اور پاکستان بھاگ گئے اب اندازہ کرو نہ ہسپیٹر لے کے گئے نہ کچھ نہ کچھ وہ بچاری ادھری مر گئے پکڑے گئے آج کل ان کا کیس چاہ رہا ہے اس کے علاقے سے ویڈیو میں نے آرہیڈی بنائی ہے کہ کیسے کیسے درندے اس دنیا میں رہتے ہیں جو اپنی چھوٹی سی انا کے لیے چھوٹی سی اپنی خودی کے لیے کسی کی جان لے لیتے ہیں سیمیلر لیے پاکستان میں جو واقعہ ہوا ہے زارہ نامی لڑکی ڈسکا کی جو رہیشی تھی ہزبنڈ اس کا باہر کے ملک میں رہتا تھا گھر والوں کو یہ تھا کہ اس کا ہزبنڈ شادی سے پہلے سارے پیسے ہمیں بے ہیتا تھا شادی ہو گیا تو یہ لڑکی اپنی بیگم کو بے ہیتا ہے تو انہوں نے بیگم ہی مار دی جان چھوٹے جان چھوڑائی لیکن پکڑے گئے ہیں چار لوگ اس وقت صلاحوں میں ہیں ساس میڈل مین جس نے مارا تھا نویر ساس کی بیٹی یعنی کہ ناند لڑکی کی اور ناند کا بیٹا دو تین گارو جار دی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک عزتیں محفوظ رکھے ہر ایک کو اپنے گھر میں سکون والی زندگی عطا کرے مزید آپ بیٹس کے لئے دیکھت رہیم سٹر ویگ اللہ حافظ